ہمیں شاہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں بنا پیار دکھاتے رہے ہیں بالکل میرا نام محظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف اور میں محمد نوار تو آج اب اس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے تکاس سسٹم این ائرکرافت تکاس ٹریفیک ریبوریشن ایڈوائزری جہن اس سے پہلے کے کلاس میں ہم آپ کو بتائے تھے کہ ٹیکس سسٹم کے بارے میں سمجھا دیں گے جو ہوا میں یعنی میڈ ائر کولیزن سے بچاتا ہے ٹیکس ایک رڈار ہوتا ہے رڈار اینٹینہ کے تھرو اپنے اگل بگل کی ایریا کو اسکین کر کے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کوئی دوسرا جہاز تو نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے کتنی ہائٹ ہے اور وہ ٹکرائے گا کی نہیں ٹکرائے گا اسی سے یہ بچاتا ہے اگر یہ نہیں رہے گا تو ہمیشہ درگھتنا ہوگی انیس سو چھانوے میں دلی کے پاس چرکی دادری میں دو جہاز آپاس میں ٹکرائے تھے جس میں سبھی لوگوں کی مریتی ہو گئی تھی تو یہ ٹکیس کا فول فرم کیا ہوتا ہے ٹریکی کولیزن ایوائیڈنس سسٹم ٹکیس اسی کو ہم لوگ ایک ایس بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایر برن کولیزن ایوائیڈنس سسٹم ایک ایس یا ٹکیس کرتے ہیں یہ کیا چیز ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے سمجھئے دیکھیں جب دو جہاز آپاس میں ایک پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے بیچ میں کم سے کم ہزار 1000 feet کی دوری ہونے چاہیے اوپر نیچے میں یہ ڈسٹنس اوپر نیچے میں اتنا اوپر سے نکل جائیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ تو vertical ہو گیا horizontal مطلعہ اگل پھگل میں نکلنا ہے تو کتنا separation رکھنا ہے تو اگر اگل پھگل میں نکلنا ہے تو 14 km کی ریڈیس میں کوئی دوسری جہاز نہیں آنی چاہیے یعنی 14 km کی ریڈیس سے اس کو بچا لیجے 14 km کی ریڈیس سے اس کو بچا لیجے تو یہ horizontal بھی cross کر سکتے ہیں موسیقی تکیس اسی ڈسٹینس کو مینٹین رکھنے میں ہلپ کرتا ہے اگر یہ ریڈیس کم ہوگا تو وہ وارننگ دینے لگے گا اگر یہ پاس آنے لگیں گے تو دونوں پلین کو وارننگ دینے لگتا ہے تکیس سسٹم اب یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں تکیس کا انٹینہ جو ہوتا ہے وہ یہ اس بینڈ ویپ کو چھوڑتا ہے تکیس انٹینہ اس بینڈ ویپ کو چھوڑتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے پینٹ نہیں کیجئے گا ورنہ وہ بھی نہیں کل پائے گا یہ اوپر نیچے بھی سکین کرتا ہے اس لیے فیجل آرز کے اوپر اور نیچے دو انٹینہ لگائے جاتا ہے فیجل آرز جہاج کے مین حصہ کو فیجل آرز کہتے ہیں جس میں پائلٹ اور پورے پیسنجر بیٹھے رہتے ہیں وہ پورا کا پورا اس سے ہو گیا فیجل آرز ہو گیا اور یہ وینگس ہو گیا پیچھے اسٹیبلائیجر ہو جاتا ہے پورے جہاج میں یہی سسٹم ہوتا ہے تو دو ٹھو لگے ہوتے ہیں ایک فیجل آرز کے اوپر جو اوپر کے ایریا کو اسکین کرتا ہے ایک فیجل آرز کے نیچے جو نیچے کے ٹوٹل ایریا کو اسکین کرتے رہتا ہے یہ اپنے اگل بگل یعنی ہوریجنٹلی یہ چالیس نوٹیکل میل کے ایریا کو اسکین کر لیتا ہے کہ اس ایریا میں کوئی دوسری جہاز تو نہیں ہے اور اوپر نیچے دس ہزار فیٹ کے ایریا کو اسکین کر لیتا ہے کہ اس ایریا میں کوئی جہاز تو نہیں ہے دو جہاج پاس آنے لگتے ہیں لگ بھگ چالیس نوٹیکل میل کی ایریا میں آ جاتے ہیں یعنی ٹکیس کے رینج میں آ جاتے ہیں تو ٹکیس میں لگا کمپیوٹر یہ گڑھنا کرتا ہے کہ یہ دونوں جہاج کہاں جا کر ٹکرائیں گے جس پوائنٹ پر ان کے ٹکرانے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اس پوائنٹ کو closest point of approach یعنی CPA کہا جاتا ہے تو closest point of approach سے دور رہنا چاہیے ورنہ یہ وہ جگہ ہوتا ہے جہاں دونوں کی ٹکرانے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اور کتنے منٹ بات ٹکرا جائیں گے یہ calculation ٹکیس کا کمپیوٹر کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ warning دینا لگتا ہے اگر یہ چالیس نوٹیکل میل دور ہے intruder دو جہاج آپس میں ایک دوسرے کو intruder کہتے ہیں اس کے لیے یہ جہاج intruder ہے اور اس جہاج کے لیے یہ جہاج intruder ہے یعنی آپس میں ٹکرا سکتے ہیں اگر distance زیادے ہے کوئی دکھت نہیں اگر کافی پاس آگیا تو traffic advisory جاری کی جائے گی oral warning دیا جائے گا کہ سادھان رہو دونوں پائلٹ اور اگر بہت پاس آ جائے گا تو revolution advisory جاری کیا جائے گا یعنی ایک کو کہا جائے گا اوپر جاؤ دوسرے کو کہا جائے گا نیچے جاؤ یعنی traffic advisory اور revolution advisory یہ دونوں کب ہوتا ہے اگر بہت پاس آ گیا تو resolution advisory جاری کی جائے گی تھوڑا دور ہے تو traffic advisory جاری کی جائے گی اب اس میں سمجھتے ہیں دیکھیں یہ triangular shape ہے یہ جہاج ہے جس کے اندر یہ ٹیکہ system لگا ہوا ہے اور یہ اس کے لئے intruder ہے intruder یہاں diamond shape میں بنا ہے کھوکھلا ہے اس کا مطلب یہ 40 nautical mil سے دور ہے یعنی اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھوکھلا diamond مطلب 40 nautical mil سے دور ہے یہاں plus sign کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جہاج height میں بھی اونچا پہ ہے دوری بھی ہے اور height بھی اونچا اس لئے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھائی اس کو کدھر جانا ہے اس کو تھوڑی پتہ ہے اس لئے اس پہ دھیان رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اب دیکھئے یہاں پر یہ intruder دو ہے اس کا تو diamond پورا بھر گیا colored ہو گیا colored ہو گیا اس کا مطلب یہ pass آ چکا ہے اور 6 nautical mil کے پاس آ چکا ہے یعنی اس سے چھوڑا کچھ نہ کچھ تانڈو کرنے والا اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور minus دکھا رہا ہے اس کا مطلب pass ہے لیکن نیچے ہے pass میں آ چکا ہے لیکن height نیچے ہے تو کوئی سسرہ کوئی ٹھیک ہے اٹھا دیا تو ٹکڑا جائے گا نہیں اس لئے اس پہ تھوڑا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی pass آ چکا ہے یہاں پر 6 nautical mil minus sign یہ دکھا رہا ہے کہ وہ ہم سے نیچے ہے ہم سے نیچے ہے اب اگر دیکھتے لیا سسرہ تو amber color کا ہو گیا یعنی orange اور yellow کا mix تو amber color کا ہو گیا اس کا مطلب یہ 6 nautical mil سے بھی pass آ چکا ہے اب اس سے بہت خطرہ ہو سکتا ہے یہ 6 nautical mil کے pass آ چکا ہے اور اتنا pass آ گیا ہے کہ اگلے 45 second میں یہ ہمارے pass آ سکتا ہے 45 second میں ہمارے pass آ سکتا ہے ابھی یہ plus sign دکھا رہا ہے plus sign کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں جو intruder ہے ہم سے height پر ہے اور 45 second کی دوری پر ہے 6 nautical mil سے کم دوری ہے plus sign یہ دکھا رہا ہے کہ ابھی یہ height پر ہے لیکن دکھت یہ کہہ ہے کہ اس میں نیچے کی اور تیر بنا ہے یعنی height پر ہے لیکن اُسا سورہ نیچے کی اور آ رہا ہے اس کا مطلب collision کی سمبھاؤنا بڑھ گئی اور یہ collision 45 second کے اندر ہو سکتا ہے اس condition میں یہاں traffic traffic لکھتا ہے جسے TA بولتے ہیں اور oral warning دیا جاتا ہے کہ اب ساودھان ہوئی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو action لینا ہوگا ورنہ 45 second کے اندر collision ہو جائے گا اور اگر یہی red color میں convert ہو گیا red color مطلب اب ایک دم خطرنا condition ہو گیا ہے وہ 6 nautical mil سے بھی ایک دم پاس آ چکا ہے اور اگلے 25 second میں collision ہو جائے گا 25 second میں collision ہو جائے گا اب ایک دم ready رہی ہے اس condition میں Tika system resolution advisory جاری کرے گا یعنی اب آپ کو warn نہیں کرے گا آپ کو action لینے کے لیے کہے گا کسی ایک کو کہے گا اوپر جاؤ اور دوسرے کو کہے گا نیچے جاؤ ایک کو اوپر ایک کو نیچے جانے کو کہے گا Tika system اگر ایک کو کی ضرورت نہیں رہتی ہے ورنہ اگر ایسے ریڈیو میں بات کرتے ہیں بھائی تو اوپر جاؤ تو نیچے جاؤ 25 second time میں دھرے لڑا لے گا اپنا یہاں پہ اس لیے direct یہ اس کو اگر بتا دیا کہ اوپر جاؤ تو confirm اس کا opposite اس کو بتائے گا نیچے جاؤ جس کو بولتا ہے اوپر جاؤ اس کی اوپر اس type کا shape بنتا ہے یہ جو navigation display ہے اور جس کو نیچے جانا ہے اس میں اس shape کی آکرتی بنے گی یعنی اسے descent کرنا ہے descent نیچے جانا ہے اور تاکی دونوں کے بیچ میں ایک safe distance بنا کے separation کیا جا سکے جب یہ safe distance بنا کے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس ساری diamond سے بھڑ جاتے ہیں اس کا پورا navigation display clear ہو جاتا ہے اس کا مطلق اس کے navigation display میں کوئی دکت نہیں ہے اس کو جتنی height پہ air traffic controller نے بولا تھا اور جس راستے پہ بولا تھا اب اس راستے پہ جا سکتا ہے اس کے پاس پہ 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 آگے یہاں پر اس سے نکلنے والا راڈار جو ہوتا ہے پتہ کر لیتا ہے کہ آگے اگر کوئی جیوگرپیگل ٹیرین ٹیرین کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑی وغیرہ تو نہیں ہے نیچورل رکاوٹ کو ہم ٹیرین کہتے ہیں اور اگر وہ ٹیرین رہتا ہے آگے کوئی پہاڑ رہتا ہے تو ورننگ جاری کرنے لگتا ہے ٹیرین کر کے ورننگ جاری کرے گا اور کہے گا پول اپ اٹھاؤ جہاز کو اس پرکار یہ کسی بھی پہاڑ پروت سے بھی ٹکرانے سے روک لیتا ہے جب ٹیکے سسٹم نہیں تھا تو جہازوں میں ٹکرانے کی سمبھاؤنا بہت تھی اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے جہاز ہوا میں ٹکرائیں نہیں ہیں بہت سارے جہاز ٹکرائیں چاہے وہ ڈی ایچل کی جہاز ہو یا سیسنا ہو پیسنجر جہاز سے ٹکرائیں گئی یا بھارت کے چرکی دادری یعنی ڈلی کے پاس جہاز ٹکرائیں گئی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پائلٹ کے پاس ٹکے سسٹم نہیں ہوتا تھا تو جو ائر ٹریفک کنٹرول ہوتا تھا ای ٹی سی اس کے رڈار میں دکھتا تھا کہ دو جہازیں آپس میں پاس تو آ گئی ہیں کیا تب یہ ایک کو کہتا تھا تم اوپر جاؤ جی تم نیچے جاؤ اب اسی میں دیر ہو جاتا تھا کون اوپر جاؤ کون نیچے جاؤ اسی میں ٹکرائے جاتے تھے ٹکے سسٹم کا ہونا بہت جاری ہے 12 نومبر دلی کے پاس چرکی دادری میں دو جہاز ٹکرائے گئے اور یہ ٹکرائے تھا کجاک ائر لائنز کے پائلٹ کے بیوکوفی کے وجہ سے وہاں گھوچو تھا سسورہ ہو دیکھئے کیا ہے دلی ائرپورٹ سے ایک جہاز اڑان بھرتی ہے سعودی ائر لائنز اور یہ اڑان بھرتی ہے دلی ائرپورٹ سے اور اسی سمیں دلی ائرپورٹ پہ کجاکستان سے جہاز لینڈ ہونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے کجاک ائر لائنز کا 1907 تو یہ دونوں آ رہے ہوتے ہیں اب اس کے لیے ائر ٹریفک کنٹرولر جو تھا ائر ٹریفک کنٹرولر یہاں بیٹھا ہوتا ہے یہ سعودی ائر لائنز سے پوچھا کہ کتنے تم چودہ ہزار فیٹ پر بنے رہنا تو سعودی ائر لائنز کو کہا کہ چودہ ہزار فیٹ پر بنے رہنا تمہارے اوپر سے کجاک ائر لائنز جائے گی تو اس کو کہہ دیا پوچھا کہ تم کتنے ہائٹ پر ہو تھی بیلا کر رہا ہے کہ ہم سولہ ہزار فیٹ پر ہیں تو یہ کہا ٹھیک ہے تم ڈیسینڈ کر کے پندرہ ہزار فیٹ پر آ جاؤ اور تمہارے نیچے سے نکلے گی سعودی ائر لائنز تھی کہا رہا ہے ٹھیک ہے ہم پندرہ ہزار فیٹ پر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کر جائیں گے یہاں ہو گیا بھیانکر گلتی یہ بیلا سولہ ہزار فیٹ پر تھا ہی نہیں یہ بیلا تھا پندرہ ہزار فیٹ پر پہلے سے اور اس کو جب ایٹی سی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سولہ ہزار پہ ہوتے کام کرو پندرہ ہزار پہ چلا تھی بیلا ایک ہزار فیٹ گھٹا دیا تو سوشورہ سولہ پہ تھا نہیں اس کو لگ رہا تھا کہ سولہ ہزار پہ اس کا ہونگے ریجی کمجور تھا ٹرانسلیٹ کر رہا تھا ڈکسنری لے کے بیٹھا تھا اوئی میں بطی آ رہا تھا دھیرے دھیرے کر کے تو سوشورہ پندرہ ہزار تھا گھٹا کے کر دیا چودہ ہزار فیٹ جائسے چودہ ہزار فیٹ کیا سعودی ایرلائن پہلے سے اوڑ رہی تھی چودہ ہزار فیٹ دونوں میں بھینسا ٹکر ہو گیا کوئی نہیں بچا میڈ ایئر کولیجن ہوا تھا پوری چرکی دادری دلی کے پاس ہی جگہ ہے دادری وہاں لاز گر رہے تھے سب کسی کے گھر پہ مکان پہ کسی کا کٹا ہوا ہاتھ جلا ہوا سریر اتنا بے کو بھی گھونچو پائلٹ کے چکر میں ہے تھا سوشورہ پندرہ ہزار پہ کارہ سولہ ہزار پہ تو ایسی گلتی نہ ہو اگر ٹکا سسٹم رہتا تو اسے روک لیتا ایک اور گلتی ہوئی تھی یہاں دلی ائرپورٹ پر اس سمیں دلی ائرپورٹ پر پر پرائیمری راڈار ہوا کرتے تھے پرائیمری راڈار اس سیپ میں ہوتا ہے اور یہ کیول جہاج کے پوزیشن کو بتا دیتا ہے یہاں جہاج ہے یہ نہیں بتا پتا ہے کہ جہاج کتنی ہیٹ پر ہے اگر یہ بتا دیتا ہے کہ جہاج کتنی ہیٹ پر ہے تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کجاک ایر لائن سے پوچھنا ہی نہیں پڑتا ک reel ہی دیکھ سکتا تھا کتنی ہیٹ پر ہے لیکن پرائیمری راڈار کیول جہاج کا لوکیشن بتا پاتا ہے یہ نہیں بتا پتا ہے کہ کتنی ہیٹ پر ہے سیکنڈری راڈار مقیقے سیکنڈری سرولانس راڈار یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جہاج کہاں ہے ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جہاج کی اونچائی کتنی ہے اگر اس سمیں دلی ائرپورٹ پر سیکنڈری رڈار رہتا تو ایٹی سی خود دیکھ لیتا کہ سعودی ائرلائن چودہ ہزار پہ ہے اور کجاک ائرلائن پندرہ ہزار پہ ہے وہ پوچھ کر بکلولوہ پائلٹ کے بھروسے نہیں بیٹھتا اور وہ آرام سے سپریشن کر کے نکال سکتا تھا ایک اور وہاں گلتی ہوئی تھی کہ ٹکاس سسٹم نہیں تھا ٹکاس سسٹم جو رہتا تو دونوں پائلٹ کو آٹومیٹک بتا دیتا ہے کہ تم اوپر جاؤ تم نیچے جاؤ وہاں ایڈوائیجری جاری کر دیتا ہے کیونکہ ٹکاس جو ہوتا ہے لاشٹ لائن آف ڈیفنس ہوتا ہے یہ بہت ضروری چیز ہوتا ہے دونوں کو ایک ساتھ میسیج بھیجتا ہے ایک کو کہے گا اوپر تو دوسرے کو کہے گا نیچے اور ایک اور اس سمیں تھا دلی ائرپورٹ پہ آنے اور جانے کا دونوں راستوہ سیم تھا ابھی کیا کیا دیئے گا الگ الگ کر دیا اڑنے کا راستہ الگ ہے اترنے کا راستہ الگ ہے پہلے ایک ہی راستے ہوتے تھے ابھی الگ الگ کیا گیا تو ابھی کے سمیں میں ایوییشن کافی سیف ہو چکا ہے ٹکنالوجی آج چکی ہے لیکن پہلے اتنا سیف نہیں تھا کسی بھی جہاج کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس پہ کروڑو روپے خرچ کے اس کا کیس سٹڈی کیا جاتا ہے کہ آخر اس میں ایسی گھٹنا کیوں ہوئی تھی اور یہ کافی ضروری ہے تاکہ اسی سے ملتا جلتا دوبارہ گھٹنا نہ ہو سکے اور اس وریوہن کو سرکشت بنایا جا سکے آئی ہوپ آپ اسے سمجھ گیا ہوں گے باقی آن لائن کلاسز آپ کے چل رہے ہیں بی پی ایسی کا کلاس یو پی ایسی والا کلاس فاؤنڈیشن اور بیہار دروگہ بہت جلدی آنے والا ہے ملیں گے نیکس کلاس میں جہن چلیں گی ویڈیو پتم ہوگی بھائی صاحب خان سال نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا یقین مانے ہمیں تو پہلے اتنا پتا تھا کہ یہ جہاز اڑتا ہے اور اوپر نیچے سے ہوگے یہ گزر جاتے دور سے دیکھ لیتے اوپر ہو جاتے ہیں نیچے ہو جاتا ہے لیکن یہ سسٹم کا پتا نہیں تھا کہ بھائی آپ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو آج ایک تو پتا لگا کہ اس کا درمیانی فاصلہ وہ کتنا ہونا چاہیے اگر ہیڈ پہ ہے تو وہ کم از کم ہزار پٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تو اگر سائیڈ پہ ہے تو اس کا چودہ کلومیٹر جو ہے وہ بتایا گیا اتنا سفر لازمی ہوتی ہے چودہ کلومیٹر تارک بھائی لیکن ہم کیا بھی دیکھتے ہیں سرگیوں میں خاص طور پر پتا چلتا ہے دیکھ نظر دیکھ نہیں ہی اصل میں فضاء میں ہوتتے ہیں فضاء میں فاصلہ میں بہت کم نظر آتا ہے ایک ور میں فاصلہ زیادہ رکھا ہے اور جو اوپر نیچے وہ کم ہے یہ کیا بھی ہے اس کا عزیزہ میں ترکہ ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی وہ جو ایک حدثہ جو ہوا تھا وہ پہلے ہی پندرہ زہار پہ تھا تو اس کو بولتے ہی نا نیچے آنے نہیں وہ سسٹم کی سولہ ادار بھی تھا تو دوزار چلو چلنے دیتے ہیں دیکھو پائلٹ جو تا تارک وہ پروفیشنل تھا کوئی عام تو تھا بھی نہیں اب جو سسٹم اسے شو کر رہا تھا اب ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا نا یہ اسے پتا ہے کیا وہاں سائٹ پر بھی تو ہو سکتے تھے تو وہ ہزار نیچے کرنے کی ضرورت اس کو کیا ہاں وہاں پر بھی سسٹم جا سکتا تھا وہ ہائٹ پر چلو رہا ہے اس کو دمانے دیتے ہیں لیکن ایک اور بات بھی وہ سر پورید وہ ایک ہی ٹریک ہوتا تھا جس کے اوپر وہ چڑھتا ہی بھی تھے اور اُتر بھی اس نے اُترنا تھا اس سمیں یہ تکنالوجی تھی نہیں اس سمیں یہ تکنالوجی بائز آپ تھی نہیں اور اب تو یہ لا جواب تکنالوجی ہوئی اس کے تو کیا کہنے آپ کو بچا سکتا ہے آپ کو بچا سکتا ہے آپ کو بچا سکتا ہے وہ یہ بچا سکتا ہے یہ خطبہ خطبہ اوپر نیچے ہو کے جانس کا ٹریکنگ سسٹر میں تکنے دس ہزار فیٹ تک مطلب وہ ٹریک کر سکتا ہے وہی کنڈرول کرتا ہے وہی کنڈرول کرتا ہے مسائل مار رہتے ہیں تو وہ کیسے نکل جاتا ہے ان میں بھی اس طرح کی سسٹم ہوتا رکھتا ہے سسٹم ہوتا ہی ہے بھائی صاحب اب یہ تو نہیں کہ پائلٹ دیکھ رہا ہے کہ فلاں سمت سے میرے پر مسائل آ رہا تو میں یہاں سے نکل جاؤں اور گوش کی سکریزی سے اچھی خاص کی ہوتا ہے وہی لائر اس طرح بنا دیتے ہیں اس طرح کر کے لائر بنا دیتے ہیں حتاکہ کہیں سے بھی اس کو نہ ٹرچ کر جائے ہاں کوئی نہ کوئی لگ جاتی ہے کئی بھی گرے گرتے بھی دیکھیں ان کا سسٹم ہوتا ہے تو یہ بیسات جو ہے نا کمال کا سسٹم ہے ایک تو یہ چیز بتا دیتا ہے کہ کتنے ایریے میں آ گیا ہے کس نے سیکنڈ تک رہا جائے گا جو 45 اور 25 سیکنڈ تک آپ کی افاظت کی ذمہ داری یوں کہہ لو تو اس نے ذمہ داری اٹھائی اور آپ کو کمال دے رہا ہے کہ اپنے ڈیکشن کا کمال جانا اور ایک نے نیچے جانا ہے اس کا اچھاں سے تھی ختم ہوگا ہے کمال کی بھائی یہ تو ایڈوائزری سسٹم ایک تو یہ ہوگیا اور باقی جو دوسرا ہوتا ہے کہ اگر رستے میں کوئی جو ہے اونچی جو ہے پہاڑی آگی یہاں ہاں 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 اس کو بھی اچھے سے بتا دیتا ہے اس کو بھی اچھے سے بتا دیتا ہے اور سر کہہ رہے تھے کہ ایسی ترگھٹنا پاکستانی ایک جہاز کے ساتھ ہوئی ہے بہت آتی ہے بھائی صاحب بہت لوگوں میں پاڑی چھپی ہوئی تھی اور پائلٹ کو پتا نہیں چلتا تو یہ بھائی صاحب میں کہتا ہوں جس طرح ہے پھر اس کے ٹریکنگ چسٹوں کا دیکھا ہے پلاس میں تو آپ اوپر ہیں ہمم آپ کو پروپر آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس عمت میں ہو آپ کی یہ پوزیشن ہے آپ کے آجو باجو میں جو ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے چلو جی بھائی چلو جو آپ کا روڑ پر بھی جو چلا رہے ہوں وہ بھی اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا یہ سسٹم آپ کو بتا رہا ہے میں بھائی صاحب کہوں گا کہ بھلا ہو کانس آپ جیسے ٹیچروں کا یقین مالے ہیں نالج کا جو بندہ اس پہ سوار بھی ہو سکتے لیکن اس کی جانکاری ترویشن ہے کل کو کچھ بچوں کو بتا رہا ہے تو بھائی ہوں گے کم از کم اتنا تو بتا سکیں گے کہ یہ ریڈار سسٹم جو کیسے کام کرتا ہے جو پرویٹ تا وہ کیسے کام کرتا تا تا وہ صرف بتا سکتا تا کچھ آپ کا یہ جہاد ہے تو کس جگہ پر ہے وہ ہائیڈ بھی نہیں بتاتا تا وہ صرف بتا ایریا بتاتا تا کہ اس ایریا میں تو باکی ہائیڈ بھی بتاتا تا اور یہ بھی بتاتا تا کہ کہ خوبی اہیڈ پر ہے تو اب تو بھائی یہ جو اسسٹم لگا ہے ٹی 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 ٹکاس اس طرح کا سسٹم جو بھی ہے یہ بے اکمال ہے یہ تو آخری ہر کنٹری کے پاس بتا نہیں کتنے کتنے ائرپورٹس ہیں اس کے اوپر پہنے کتنے 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 ہر سیکنڈ بیٹ کے اندر بیسا فلائٹیں آتی جاتے ہیں صحیح بات ہم تو برے دنیا میں یہ ہی استعمال ہو رہا ہے اب جترے جہاز پڑھتے جائیں گے اسی طرح ہی ہو جائے گی وہ کچھ ٹیکنکی خراب بھی نہ ہو جائے جس وجہ تھے اسےہال دائتے ورنہ آپس سے بھی لیہاں کچھ بہتا ہوں یہ کچھ غرصہ پہلے نہیں ہی در amart genesis لینڈگ ہوئے پاکستان میں ہاں ہاں تھوڑوں پہلے لے کر لوں تو پیشنگ پیشنگ کی وجہ سے ہاں وہ ڈیتھ کر گیا کہ وہ دائنٹک سے ہے چلےوی بھائی افسوس ہوا اس کا بھی چلو بھائی آتا ہے شاید جان باتجاتی لیکن افسوس اچھا لگا دیکھ کہ خان صاحب کی ویڈیو سنکھنے کو کافی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور باقی سیاست تو چلتی رہتی ہے وہ ساتھ آتھ میں آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے کچھ کافی چیزیں سیکھنے ہوں تو ملے گی خان صاحب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ ضرورت ہے کامل کامل سیکشن میں ملتے نہیں ایک ساتھ تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ